بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں آپ سب امید خیرے سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد رکھے آباد رکھے اور آج شاید ماہ رمضان کا چاند نظر آ جائے گا تو آپ سب کو ایڈوانس میں ہی بہت بہت مبارک ہو رمضان شریف کی بہت بہت مبارک بات آپ سب کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت و تندرستی کے ساتھ ماہ رمضان مبارک کے پورے پورے روز رکھنے کی توفیق اتا کرے آمین سمہ آمین تو ہم آج بنا رہے ہیں مٹر پلاؤ بچوں کے لئے آج ہمارے ٹوشن والے بچے ان کو ہم کھانا کھلائیں گے اور ان سے کچھ باتیں بھی کرائیں گے تو ہم نے پتیلی چڑھا دیا چلے پر ہم نے اس میں کر لیا ہے ایک کپ آئل شامل کر لیا ہے ایک کپ آئل میں نے اس میں شامل کر لیا ہے بعد میں بھی میں اس میں جب دمپر لگاؤں گی تو تھوڑا سا آئل میں اوپر سے بھی اس میں ڈالتی ہوں تاکہ چاول خوشک نہیں رہنے پائیں تو میرے پاس تقریباً 1 kg چاول ہیں اور اس میں میں نے تقریباً 200 گرام آئل شامل کر دیا ہے اور اس کے بعد میں اس میں دو پیاز تھے باری کٹے ہوئے بھنگار کے ہوئے میں اس میں شامل کر دوں گی تو میں آج ریسیپی بھی بنا رہی ہوں ساتھ ساتھ ویلوگ بھی بنائیں گے بچے ہمارے ننے منہ بچے ان سے رمضان شریف کے بارے میں بات چیت کریں گے آپ لوگ بھی انجوائے کیجئے گا تو دیکھیں پیاز میرے براؤن ہو گئے ہیں گولڈن براؤن بہت اچھے سے گولڈن براؤن ہو گئے ہیں تو اب میں اس میں کچھ کھڑے گرام مسالے شامل کروں گی میں آپ کو دکھا رہی ہوں بہت اچھے سے گولڈن براؤن پیاز ہو گئے ہیں تو میں اس میں کھڑے گرام مسالے شامل کروں گی اور اس میں ایک تیز پتہ ہے ایک دالچینی کا ٹکڑا ہے تھوڑی سی کالی میرچیں تھوڑی سی لونگیں ہیں اور دو بڑی لائچی ہے اور ون ٹی سپون ہے زیرا تو یہ سب میں گرام مسالے میں شامل کر دوں گی اور اسی کے ساتھ ساتھ میں اس میں شامل کر دوں گی دو چمچ لسن ادرک کا پیسٹ تاکہ ہمارے پیاز جلنے نہیں پائیں کالے نہیں ہونے پائیں تو ہم اس میں ساتھ ہی لسن ادرک کا پیسٹ شامل کر دیں گے اور تھوڑا سا پانی شامل کریں گے تاکہ پیاز ہمارے زیادہ نہیں جلیں تو اس لئے اس میں تھوڑا سا پانی اس لئے شامل کر دیتے ہیں تاکہ لسن ادرک کے ساتھ پیاز بھی اچھے سے بھون جائیں اور کالے نہیں ہونے پائیں تو دیکھیں لسن ادرک کو میں تھوڑا سا بھونوں گی ایک ڈیڑھ منٹ تک اور پھر میں اس میں شامل کر دوں گی مٹر جو کہ میں نے لیے تھے تقریباً تین پاؤں مٹر تھے ان کو چھیل کر ایک کٹوری ایک کٹورہ ہمارے ایک باول بھر کے مٹر ہیں ہمارے پاس تو وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اور تھوڑی دیر کے لئے اور یہ میں پاس ہے دھنیا اور سوف سوابت دھنیا اور سوف اس کو میں پیس کر رکھ لیتی ہوں تو مٹر پلاؤں میں بہت اچھا لگتا ہے تحری میں بہت اچھا لگتا ہے تو اس میں خوشبو آ جائے گی جیسے یخنی کی خوشبو ایسی خوشبو آ جاتی ہے مٹر پلاؤں کے اندر تو یہ آپ ضرور شامل کریں بہت اچھا لگتا ہے اس سے بہترین بہت اچھا ٹیسٹ ہو جاتا ہے مٹر پلاؤں کا تو یہ تقریباً ٹو ٹی سپون تھا وہ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے پیسی ہوئی سوف اور دھنیا سابو دھنیا اس کو بارک دردرہ سا میں نے پیس لیا تھا بہت بارک نہیں پیسا تھا تو میں نے اس میں شامل کر دیا اس کو تھوڑا سا میں بھونوں گی اور پھر اس کے بعد میں اس میں مٹر شامل کروں گی مٹر کو تھوڑا دیر ہم پہلے پکا لیتے ہیں چاول سے پہلے تاکہ اچھے سے مٹر ہمارے سوفٹ ہو جائیں تو یہ دیکھیں ایک باؤل میرے پاس مٹر ہے یہ میں اس میں شامل کر دوں گی اور تھوڑا سا اس کے اندر جو پانی ہے یہ اسی پانی میں اپنے گل جائیں گے تھوڑا دیر میں اس کو تقریب 5 منٹ تک میں اس کو ڈھکن ڈھکر پکاؤں گی ڈھکن ڈھکر بلکل سلو فلیم پر ہم اس کو پکائیں گے تاکہ ہمارے مٹر اچھے سے بہت اچھے سے سوفٹ ہو جائیں تو تھوڑا سا اس کو ہلا کر اس میں چمج نہیں چلاؤں گی میں ہلا دیتی ہوں تھوڑا سا ایسی کپڑے سے پکڑ کر تاکہ یہ اچھے سا سوفٹ ہو جائیں تو تھوڑی دیر کے لیے ہم نے اس میں 5 منٹ کے لیے ڈھکن لگایا تھا 5 منٹ بعد ہم نے ڈھکن کو کھولا تو دیکھیں بہت اچھے سے ہمارے سوفٹ ہو گئے ہیں مٹر اور اب یہ تھوڑے چاول کے ساتھ بہت اچھے سے سوفٹ ہو جائیں گے بہت اچھی سے ان کی پشبو ہو جاتی ہے چاول کے ساتھ بہت اچھا ٹیسٹ لگتا ہے مٹر کا کچھ بچے کھانا پسند کرتے ہیں کچھ نہیں کھانا پسند کرتے لیکن میں آج یہ چھوٹے چھوٹے بچے ان کے لیے بنا رہی تھی تاکہ بچے ایسے پھیکے نمک والے چاول کھا لیتے ہیں آسانی سے زیادہ چٹ پٹی بریانی وغیرہ ہو تو بچے نہیں کھاتے تو یہ میں دیکھیں چاول میں نے بھگو کر رکھ دیتے تقریباً 10 منٹ پہلے بھگو ہیتے بس ان کو یہ بانس مٹی کے چاول ان کو زیادہ دیں نہیں بھی گوتے تو میں اس میں شامل کر دیا ہوں جیسے ہمارا پانی اُبلنے لگا تھا تو ہم نے اس میں چاول شامل کر دیا ہیں اور اس ٹائم پر ہم اس میں نمک شامل کریں گے اور جب اُبلنے لگے اچھے سے چاول تو آپ ایک بار نمک چکر دیکھ لیں اس وقت پر اگر نمک کم لگے تو آپ اور بھی شامل کر سکتے ہیں تو نمک تو آپ اپنے تیسٹ کے حساب سے شامل کریں اس طرح سے آپ بنائیے کہ آپ کو بہت اچھی لگے گی اور ضرور میری ریچپی کو اگر آپ کو پسند آئے تو ضرور ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اپنے فرنس میں شیئر کر دیں اور ایک اچھا سا کومنٹ کر دیا کریں اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں یہ آپ کی محبت آپ کا پیار ہوتا ہے تو دیکھیں میں نے اس میں تقریبا ٹو ٹی سپون میں نے اس میں نمک شامل کیا ہے اس کے بعد جب اُبلنے لگیں گے اچھے سے چاول تو پھر میں ایک بار اور چکھوں گی چکھنے کے بعد دیکھوں گی اگر مجھے کم لگا تو میں اس میں اور نمک شامل کر دوں گی تو چاول میں تھوڑا سا نمک کھڑا نمک رکھا جاتا ہے تاکہ پھر چاول جب دم پر آتے ہیں تو سیٹ ہو جاتا ہے نمک چار پانچ میں نے اس میں ہری میرچے شامل کر دیا فلیور کے لیے تو اس سے زیادہ چاول میں کوئی میرچے نہیں لگیں گی بس یہ تھوڑا سا فلیور آجاتا ہے ہری میرچے کا اچھا لگتا ہے تو اس لئے تین چارچ میں میں نے ہری میرچے شامل کر دی ہیں اب تھوڑی دیر میں بس یہ دم پر آنے والے ہیں چاول دہوڑا سا دیکھیں کہ تھوڑا سا پانی رہ گیا ہے خشک ہو گیا ہے پانی اور بلبلے سے آ رہے ہیں تھوڑے تھوڑے اس وقت پر نمک آپ چکھل لیں اگر نمک کم ہو تو مجھے تھوڑا کم لگا تھا نمک تو میں نے تھوڑا سا ہاف ٹی سپون نمک اورس میں شامل کر دیا تھا تھوڑا سا نمک چتہ خم رکھتے ہیں تھوڑا سا تاکہ چاول جب دم پر آئے تو سیٹ ہو جاتا ہے تو دیکھیں میں تھوڑا سا نمک اورس میں شامل کر رہی ہوں اور جب آپ دیکھیں کہ تھوڑے سے ہلکہ ہلکے سے یہ آرام سے دم پر آ جاتے ہیں اگر سیلا چاول تو زیادہ دل لگانا پڑتا ہے تو یہ دیکھیں بلبلے آ رہے ہیں بس یہ اب دم پر لگانے والے ہیں اس کے اوپر آپ کوئی بھاری چیز رکھ دیں جیسے میرے پاس توا ہے میں توا اُلٹا کر کے رکھ رہی ہوں آپ کوئی پتھر رکھنا چاہیں یا نیچے اگر آگ رکھنا چاہیں توا تو آپ پتیلی کے نیچے بھی رکھ سکتے ہیں لیکن میری پتیلی اچھی ہے موٹے تلے کی تو میں نے اوپر ہی رکھ دیا ہے تو ماشاءاللہ الحمدللہ پیچھے ہمارے جو ہم نے چنے لات کو بھگو کر رکھے تھے وہ ہمارے وائل ہو رہے ہیں تو میں نے ایک کلو چنے بھگو کر رکھ دیتے ہیں میں سب ان کو اُبال لوں گی اور ان کے تھوڑے چھوڑے پیکٹ بنا گا جتنے ہمیں چاہیوں گے اتنا ہم ان کو فریز کر دیں گے تو یہ ماشاءاللہ دس میٹ ہو گئے ہیں ہمارے تو ہم اب ہٹا دیتے ہیں ڈککن تو آپ کو دکھاتے ہیں کیسے ہمارے دم پر آئی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ سبحان اللہ یہ دیکھیں بہت اچھے چاول دم پر آئے ہیں ہمارے ماشاءاللہ بہت اچھے کھلے کھلے چاول بنے ہیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں بہت اچھے دم پر آگئے ہیں چاول اور بہت اچھے خوشبویں آرہی پلاؤ کے تو آپ جانتے ہیں کتنے اچھے خوشبویں ہوتی ہیں اور اس میں جو ہم نے دھنیا اور سونف پیس کر شامل کیا تو اس سے بہت زبردستی پلاؤ کے اس میں خوشبو آرہی ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کا فائنل لک پھر بچوں کو ہم کھلائیں گے یہ تو دیکھیں میں نے سلاد بنا کر رکھ لی تھی دہی کا دہی ویر لکھ لی تھی سلاد رکھ لی تھی تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ الحمدللہ میں فائنل لک آپ کو دکھا رہی ہوں یہ بہت زبردست چاول بنے تھے آئیے نوش فرما لیجئے آج رمضان کل رمضان شروع ہو جائیں گے تو آج آخری دن ہے تو میں نے سوچا چلو کچھ بچوں کو تھوڑا سا کچھ کھلایا جائے بنا کر پھر تو رمضان میں رمضان کے بعد ہی ہم فرید ملن پارٹی کرتے ہیں بچوں کی تب اس میں کچھ بچوں کے لیے بناتے ہیں تو آج میں نے اس لیے چھوٹے بچوں کے لیے بنایا تھا تو آئیں گے تو ان کو کھلاوں گی میں کیا کر رہے ہیں آپ لوگ ماشاء اللہ بچوں سے پہلے آپ نے سب کر لیا کام کر لیا اپنا اچھا بتاؤ کشب آپ بھی درو اب رمضان آرہے ہیں نا ہاں تو رمضان میں کیا کرتے ہیں سب روزہ کرتے ہیں روزہ رکھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں نا سب اترہ 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 اچھا روزہ رکھو گی آپ رکھو گی جو ہے روزہ ہاں جی بولتے ہیں کہا رکھو گی روزہ کہا رکھو گی روزہ کہاں ہاں فریز میں روزہ رکھو گی اور آپ کار رکھوگے الفروز رگوگی میں رکھوگی کیوں فریز میں کیوں رکھوگی تھنڈا کرنے کے لئے روزہ تھنڈا ہو جائے گا اس لئے فریز میں رکھوگی اور کشف آپ روزہ رکھوگی صحیح سے بولو جی بولو جی باجی رکھوں گی لکھوگی آپ روزہ کہاں رکھوگی آپ اپنا روزہ آپ کے ساتھ رکھوگی یہ آپ کے گھر میں روزہ رکھیں گی اور زویا آپ کی مممہ روزہ رکھتی ہے ہاں بولا آپ نے پھر جی بولتے ہیں اور اچھا روزہ میں کیا کیا کھاؤ گا آپ لوگ سکیتے بیٹھو سانی روزہ میں کیا شربت نہیں پیتے آپ لوگ شربت پیتے ہیں اور کیا کھاتے ہیں پکوڑے کھاتے ہو پکوڑے بھی کھاتے ہیں پکوڑے کھاتے ہیں ہاں نہیں بولتا جی بولتے ہیں نا جی اچھا کتنے سارے روزہ رکھوگی کشف آپ کتنے سارے روزہ رکھوگی ہی ہی روزہ کتنے ہوتے ہیں دو دو روزہ ہوتے ہیں دو دو روزہ نہیں ہوتے ہیں پورے مہینے کا روزہ ہوتے ہیں اسکری پارگ میں روزہ رکھو گے کہاں رکھا ہوگے ماں درخت کے اوپر یا جھولے کے اوپر رکھا ہوگے جھولے کے اوپر روزہ رکھ دوگے تو وہ تو وہاں سے گر جائے گا نا توٹا توٹ جائے گا گر کے وہ روزہ ہوا سے آج بتاؤں روزہ میں اور کیا کرو گے نماز پڑھو گے نماز پڑھو گی نماز پڑھو گی آپ نماز پڑھنی آتی ہیں آپ سے آج کل آپ سب نے میرے ساتھ آج میرے ساتھ نماز پڑھو گی کون کون نماز پڑھے گا میرے ساتھ کشف نے نماز پڑھی تھی اور زویا نے نماز پڑھی تھی میرے ساتھ آج بھی نماز پڑھو گی نماز پڑھو گی نماز پڑھیں گے نماز پڑھیں گے اور سہری کریں گے سہری میں کیا کھاتے ہیں آپ سب سہری میں پوڑھے سہری میں تو پناھٹے کھاتے ہیں نا ہانی آپ بتاؤں سہری میں کیا کھاتے ہو آپ سہری میں پناھٹا چorney سے کھاتی ہو کچھ سے پناھٹا کھاتے ہو اور کیا کھاتے ہو سمن یہ کون کھاتے ہو آپ کھاتی ہو سمن یہ کھاتی ہو اور چھوٹا ہم نہ کھاتا ہے پھول نائی ک forth وہ نہیں کہا تو اس کی دعط نہیں ہے ہانی اور ہٹومکہ ہٹومکہ ہے ہر کمکہ ہٹومکٹ ہے اور کیسے مانسوں یعٹی ہوئے PayPal طرح ہوگے آپ کو منہ بات کرتا ہے آپ سے کیا بولتا ہے آپ کو ابھی چھوٹا ہے اس لئے ابھی بات نہیں کرتا اب آپ چھوٹا ہے نا ابھی اس کے اندر سیل ڈلوالو جیسے سیل ڈلوالو گے نا تو پھر وہ باتیں کرے گا جب وہ بڑا ہو جائے گا پھر باتیں کرے گا اچھا اگر سیل ڈلائیں گے تو نہیں باتیں کرے گا نہیں اچھا جب بڑا ہو جائے گا تب باتیں کرے گا میں باتیں کرے گا میں اس کے بعد میں باتیں کروں گے حیث دم با دو آپ کے مونங میں تو بات کریں گا آپ کے مون Poke دل روانے تو بات کرے گا ہوسا بیوی اچھا بیسی بات کرتا ہے اور آشیر آپ کے آپ نے بھی چھوٹی سی منی ہے نا آپ کی تو منی ہے چھوٹی سی وہ بات کرتی ہے باتیں کرتی ہے وہ کیا باتیں کرتی ہے آپ کے منی کے اندر سال دلواند وہ باتیں کرے گی ہاں بھی پڑھو ہوتی ہے جی بولتے ہیں نا صحیح میں بہت دلواند بھی پڑھو ہوتی ہے نا بھی تاہر تاہر نان نہیں اٹھتی اس کی نان کھانا کھاتی ہے وہ کہاں سے کھانا کھاتی ہے نا یہ موہن سے کھانا نہیں کھاتی یہ دیکھیں پچھا پچھا ساتھ نماز پڑھ رہی ہیں زویا نماز پڑھ رہی ہے میرے ساتھ خانی و میرے ہانی نماز پڑھ رہی ہے یہ بچے مجھے دیکھے رہی ہیں اور ایسی ہی کر کنماز پڑھ رہی ہیں تو یارا امیدہ آپ کو بچوں کی باتیں اچھی لگی ہوگی پسند آئی ہوں گی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو پسند آئے تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اپنے فرنس میں مجھے دعاوں میں بہت یاد رکھیں میں آپ کو ہمیشہ دعاوں میں یاد رکھتی ہوں اور مہرم ظالم بارک میں خوب خوب عبادتیں کریں گے اور ایک دوسرے کے لئے خوب دعائیں کریں گے آپ ہماری لئے دعائیں کریے گا ہم آپ کے لئے دعائیں کریں گے تو مجھے بہت دعاوں میں یاد رکھے گا میں آپ کو ہمیشہ دعاوں میں یاد رکھتی ہوں تو یہ دیکھیں بچے نماز پڑھ رہے ہیں اب ان کو ہم کھانا کھلائیں گے تو ماشاءاللہ الحمدللہ دستخان لگ گیا ہے تو بچے کھانا نوش فرمائیں گے آجائے آپ لوگ بھی کھا لیجئے مجھے بہت دعاوں میں یاد رکھے گا میں آپ کو ہمیشہ دعاوں میں یاد رکھتی ہوں بچوں کی باتیں آپ کو امید ہے پسند آئی ہوں گی بچوں کی معصوم باتیں بھولی 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 بھول دیکھنا چاہتے ہیں بچوں کے بلوگ تو انشاءاللہ ہم اور بنائیں گے رمضان کے بعد تو اب ہمیں عزارت دیجئے دعا میں بہت یاد رکھے گا اللہ حافظ